اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ناشر ہیلس سینٹر میں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ناظرین آج کی یہ ویڈیو ہے ایک بہت ہی مزیدار سی سبزی کے بارے سبزی کا جب بھی ہم ورڈ سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آلو ٹماتر پیاز یہی سبزیاں آتی ہیں لیکن آج میں ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کروں کہ جو بہت کم یوز کی جاتی ہے بہت کم لوگ اسے کھاتے ہیں لیکن اس کی غزائیت بہت زیادہ ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ناظرین میں بات کر رہی ہوں بیٹ روٹ یعنی کہ چکندر کی چکندر جس کا کلر اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں اپنی لائف میں بہت کم استعمال کی جاتی ہے موسٹلی لوگ اس کو سیلڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں یا پھر اس کا جوز بنا کے پیتے ہیں اور وہ جوز اور وہ سیلڈ آپ کے لئے کتنا زیادہ ہلفل ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر ہمارے چینل نیچرل ہیر سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت اور بہت آسانی پہنچ سکیں تو چلتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ کی ویڈیو کی طرف مادرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹ روٹ یا ان کے چکندر میں بہت زیادہ غزائیت پائی جاتی ہے اور یہ غزائیت ہماری باڈی کو ایک بہت ہی اچھی انرجی پروائیڈ کرتی ہے اور ہمارے تمنائی پروائیڈ کرتی ہے جو ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو یاداشت کا پروبلم ہے ان کو باتیں یاد نہیں رہتی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں تو وہ چکندر کا ڈیلی استعمال کریں ایسا سائرڈ یوز کریں اس کا جوز بنا کے پیئیں یا پھر اس کے علاوہ چکندر گوشت بھی بہت تیستی بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ان سب سے کیا فائدہ ہوگا آپ کی یاداشت بہت اچھی ہوگی آپ کی میموری بوسٹ کرنے میں یہ بہت زیادہ حیل فل ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین کسی کو اگر کانسٹیپیشن کا پروبلم ہے کانسٹیپیشن کا پروبلم بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے اور جن کو ہوتا ہے اس عذیت کو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کو کانسٹیپیشن کا پروبلم ہے تو آپ اپنی رائٹ کے اندر چکندر کو شامل کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا آپ کے کانسٹیپیشن کا پروبلم جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا نظام حسم اس کو بہتر بنانے میں حیل فل ثابت ہوتا ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کو انٹی ایجنگ کا پروبلم ہے انٹی ایجنگ ہے یہ انٹی ایجنگ ہوتا ہے یہ رنکلز کو آپ کی فیس سے رموو کرنے میں حیل فل ہوتا ہے آپ کی چہرے پر جو بڑتی ہوئی عمر کے اثرات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ ہیل فل ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے بائٹ کر کے چبا کے نہیں کھا سکتے تو آپ اس کا جوز بنا کر پی لیجئے اور اس کا جوز آپ گاجر کے جوز کے ساتھ بھی بنا کر پی سکتے ہیں گاجر اور چکندر کا جوز مکس کر کے پیئیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اکنی کو ریموف کرنے میں ہیل فل ثابت ہوتا ہے آپ اس کا رس نکال کر ایجنگ سپیس پر لگائیے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا جن مردوں کو ہوتا ہے کہ گنجہ پن میں آ رہا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ بیٹ روٹ کا یوز کریں اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ہیر فال ایک تو سٹاپ ہو جائے گا اور دوسرا ہیر ری گروتھ میں بھی یہ آپ کو ہیل فل ثابت ہوگا آپ کا گنجہ پن دور کرنے بھی آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگا نادین اس کے علاوہ یہ ہماری خون کی روانی کو بہتر بنانے میں بہت ہیل فل ثابت ہوتا ہے آپ کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے بی پی کا پرابلم ہے آپ کو آپ کے بی پی کو نارمل کرنے میں بھی یہ ہیل فل ثابت ہوتا ہے کسی کو ویٹ گین کا پرابلم ہے کہ وہ بہت زیادہ ویٹ ہے ان کا اور اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اپنے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی اپنی ڈائیٹ کے اندر چکندر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر کسی کو کینسر سے بچنا ہے کہ آپ کو کینسر نہ ہو تو اپنی ڈائیٹ کے اندر چکندر لے کر آئے اور اگر آپ کو کینسر ہو بھی جاتا ہے تب بھی اپنی ڈائیٹ میں چکندر شامل کیجئے تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے جرد سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ قوت مدافت جو ہے آپ کے اندر جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں آپ قوت مدافت کو بڑھانے میں یہ بہت زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے اگر آپ کو کسی قسم کا زخم ہو گیا ہو اور اس کو زخم کو جلدی بھرنے کے لئے کہ آپ کا زخم جو ہے جو 15 ڈو 20 ڈیوز میں ہیل اپ ہونا تھا اس کو جلدی ہیل اپ کرنے کے لئے بھی آپ قندر کا یوز کیجئے ناظرین اس کے علاوہ اس کا کلر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا دار کلر ہوتا ہے اس کا کتنا بھائٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ اپنے فیس پر یوز کرتے ہیں اس کا اکسٹرائٹ کر کے رس نکال کے اپنے فیس پر یوز کرتے ہیں اپنے لپس کے لئے یوز کرتے ہیں تو آپ کے لپس پنک ہو جائیں گے اپنے چیکس کو پنک کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو چیکس بھی پنک ہو جائیں گے اور آپ کی جلد کے لئے بہت زیادہ اس میں نشنمہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جلد کو ترو تازہ رکھتا ہے مزید خوبصورت بنانے میں ہیل فل ثابت ہوتا ہے ناظرین اس کے علاوہ جگر اگر آپ لوگ گاجر اور چکندر کا جوس ملا کر پیتے ہیں تو وہ آپ کے جگر کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ کے سینے میں جلن رہتی ہے یا میدے میں جلن ہوتی ہے آنتوں میں جلن ہوتی ہے کسی قسم کی بھی جلن کا کوئی بھی پرابلم آپ کو پر میں پایا جاتا ہے اس کے لئے بھی آپ چکندر کا جوس استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے موہ کی کوئی بیماری ہے یعنی کہ آپ کے موہ میں چھالے نکل آتے ہیں یا آپ کے مسوروں میں درد ہے یا کسی قسم کا بھی موہ کا پرابلم ہے آپ کو ٹھیک ہے یا آپ کے ہونٹ ڈرائے ہیں تو آپ ایک کپ جوکندر کا جوس اپنی ڈیلی لائف میں لے کر آئیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی موہ کی کوئی بھی پرابلم ہے وہ جر سے ختم ہو جائے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ مزید کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اس مزید ٹاپک پر ویڈیو بنا سکیں اپنا اور اپنے رشدانوں کا خیال رکھئے گا نلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ